بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی سکن ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس کو بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ادھر لینی ہے فریش ایلویرہ جل اگر آپ کے پاس فریش ایلویرہ جل نہیں تو آپ نے فلیکس ہیٹ جل لینی ہے آپ نے اس دوسر کو ایسے ہی بنانا ہے کوشش کریں جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہی لے لیں لیکن اگر آپ کے گھر پر نہیں ہے یہ چیزیں تو فلیکس ہیٹ جو ہے وہ آپ تھوڑا سی لے اس کی جو جل ہے وہ تھوڑا سی لے لیں وہ بھی منٹو میں تیار ہو جائے کہ اس کے لئے بھی ہمیں اتنا زیادہ جو ہے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کی سکن کو پر منٹو میں نکھار پیدا ہو جائے گا ایسا نکھار پیدا ہوگا کہ آپ دے کے یقیناً بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ اتنا کمال کا ٹوٹکا اور اتنا کمال کا ہمارے سکن کا پریس کا جل جو آیا ہے ٹھیک ہے تو کسی طریقے سے بھی آپ نے ایلویرہ جل لے لینی ہے ایدھر میں تھوڑا سی ایلویرہ جل کو گریڈ کا لیا ہے دوسرا انگریڈنٹ جو اس کے اندر جائے گا وہ ہوگا دہی ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ون ٹیبل سپون یہ ایلویرہ جل ہے تو ہم نے تقریباً ون ٹی سپون جو ہے نا دہی کو ایڈ کرنے ایلویرہ جل کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے اور جو دہی ہے اس کی مقدار کام ہونی چاہیے بلائنڈر کو بند کر کے اس کو اچھے دکے سے مکس کر کے اس کی بہت زبردست قسم کی کنسسٹینسی میں ایک پیس تیار کر لیں گے تو یہ اگر آپ ساری چیزیں ویسے ہاتھ کے ساتھ مکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں یہ جی ہمارا بن کے مٹیریل جو ہر ایڈی ہو چکتا ہے اس کو کسی بول میں ایڈ کر لوں گے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو بنا کر فریج میں ون ویک کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ حرابی نہیں ہوگا آپ اس کو ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں اور ویک میں ون سے ٹو ٹائم بھی لگا سکتے ہیں اس میں ٹیرے کو لینا ہے اور اپنی سکین کے پر اس طریقے سے آپ نے مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ آپ نے مساج کرنا ہے مساج آپ نے بھر بھر کے کرنا ہے اور جب آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو وہ خوشی سے جھون جائیں گے کمال کے ریزلٹ آپ کو اس کے ملیں گے ایک تو آپ کی سکین جو بہت نارم اور ملائم ہو جائے گی تھوڑ دیر بعد آپ نے اس کو نارم اور پانسہ دھو رہینا ہے دیکھیں کمال کے ریزلٹ آپ کو ملتے ہیں ایک دم سے سکین کو گورہ کرنے کا ٹوٹکا بہت ہی زبردست آزم ہوتا ہے یعنی loaf bluetooth nous